اسلام علیکم و رحمت اللہ جی بیوز کیسے ہیں ٹھیک ہیں آج مسلم ماشاءاللہ بہت پیارا ہے ایک کو اپنے رحمت برس رہی ہے اور ایک شیر چڑھا ہوئے اپنے پنجرے کے اوپر اور وہ ہمارے پی جان ہے بیجنے بھی ماشاءاللہ خوش ہے آج مسلمن کے لئے بہت اچھا ہو گیا ہے یہ ہمارا شیر دیکھیں یہ شیر دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہماری چھوٹی سمرگی ہے یہ بھی انجائے کر رہی ہے یہ پودھیں ماشاءاللہ خودوں پودھوں کی لئے بھی بڑی خوش حالی کا دن ہے کہ آج نہا رہے ہیں ٹھنڈے موسم میں انجائے کر رہے ہیں اللہ کی رحمت میں ماشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے سامنے ایک اللہ والے ہوا کرتے تھے میں نے بہت زیادہ محنت کی ان کے پودھیں ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ رون کے لگی میں یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہمارا علاقہ ہے اللہ علاقہ کی پھر سے موسم بنا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے کچھ پودھے میرے سپرنٹ کی طرف ہیں آج نشاءاللہ ان کا تعریف کرواؤں گا آپ کو دکھاؤں گا بھی اور ان کے گارڈنگا بھی تھوڑا سا روک کرواؤں گا تاگے آپ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے انہوں کیر کی ہوئی ہے کیسے انہوں نے خودے رکھے ہوئے ہیں ابھی جس طرف بارش تھی پھر تھوڑا سا آبودی خانہ مقصود تھا کہ اللہ نے آج ہمارے ہاں اپنے رحمت برسائی ہے اللہ ہی اس کے ہمارے لئے رحمت بنا دے ہمارے لئے رحمت نہ بنائے اور جتنے بھی کسان ہیں اور جتنے بھی منڈی میں کام کرنے والے ہیں یا مزدوری کرنے والے ہیں اللہ پاک ان کے لئے اس بارش کو رحمت کا ذریعہ بنا دے ان کی مزدوری یا ان کی منڈی کے کام میں یا کسان کھیتی کے کام میں کوئی نقصان نہ ہو کوئی پریشانے نہ ہو اللہ پاک ان کے لئے احسانِ علماء محمد فرمائے اور دعا کیجئے گا جراچی کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں یہ صرف بارش کی وجہ سے اللہ کی طرف سے بارش تو برسی ہے رحمت ہے لیکن یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بارش ہمارے لئے زحمت بن چکی ہوئی ہے کئی گار بچارے ٹوٹ چکے ہوئے ہیں کئی گار والوں کے کئی افراد ٹوٹ چکے ہوئے ہیں کئیوں کے بچے ٹوٹ چکے ہوئے ہیں ہمارے اپنے چچا جان ہیں وہ ازاد کشویر میں ہوتے ہیں ان کے گھر میں بھی کافی جاتا پانی آگیا ہے ان کے بھی کافی جاتا نقصان ہوئے ہیں کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ میرا نقصان ہو تو میں یہی چاہوں گا کہ آپ دعا کریں سب کے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لیں آہا تھوڑا سا اس کا قریب شرح تھوڑا سا نظارہ آپ دیکھ لیں آپ یہ شیر نیچی آنے والا ہے بلکہ اس کی گربلی اوپر آ رہی ہے یہ ماشاءاللہ بہت پیارا مرگا ہے یہ دیکھیں یہ گسے میں آ رہا ہے اس وقت اس سے طرح آپ کو آج قریب سے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو بولتے ہیں فیلی جائزر بولتے ہیں فیلی جائزر اور اس کا منہ نام کا پتہ نہیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں چھوٹا سا بی بی ہے فیلی جائزر کا ارام فرما رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو دوستو اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں بس آپ سے التواص ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کو اپنے بھائیوں کے دکھ اور غام میں ضرور یاد رکھا کریں تاکہ اللہ باق ان کے لئے بھی ویسے ہی معاملہ فرمائے جیسے اللہ نے ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھا ہوا ہے وہ دیکھیں منی پلان بہت خوصورت بہت زیادہ محنت کی ہوئی ہے شاید آپ کو نظر آرہا ہو وہاں دیوار کے اوپر یہ ماشاءاللہ سب پھول والپ ہوتے ہیں یہ سب پھول والپ ہوتے ہیں ماشاءاللہ سب کچھ پامز ہیں پام بھی کبھی پھول نہیں آتا لیمن ہے اس طرح یہ بھیل ہے یہ موٹیا ہے یہ والا پھول لگے ہوئے ماشاءاللہ بھیل پر بھی پھول لگے ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ان کے گھر میں اس کا نام بھول گیا ہمیں الو بیرا الو بیرا کی ماشاءاللہ رون کے لئے کیوں ہی ہیں ان کے گھر میں وہ دیکھیں تو اللہ آپ سب کے لئے احسانے والا خوشاری والا معاملہ فرمائے میں امید کرتا ہوں آپ مجھے اپنے دوامی عادت کھانگے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے اور جو کمی ہوگی وہ کمنٹ بھی کریں گے اللہ آپ کے لئے احسانے والا صحت والا خوشاری والا معاملہ فرمائے کہ بارش تو تیتیز نہیں ہے لیکن انجائے کرنے والی بارش ہے انشاءاللہ آج آپ کو اپنے پودو کا بھی بیو دکھاؤں گا دکھاؤں گا میرے پودو ماشاءاللہ کیسے ہیں اور کتنے پھول چکے ہوئے ہیں بڑے ہو چکے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو صحت دے اللہ آپ افیت دے السلام علیکم و رحمت اللہ جب راتھاتے ہیں جی بیوز میں نے آپ سے پرامیس کیا تھا میں آپ کو اپنے پودو اور میرے پودو کے جو بہن بہن ہیں وہ دکھاؤں گا بارش تو تھم چکی ہوئی ہے تھوڑ تھوڑی ہو رہی ہے تو اب ہم بیٹھوں میں ہیں یہ ہمارے درخت ہے چیکو کا ماشاءاللہ بہت زیادہ پھل اس پہ آتا ہے وہ ہم خوب اچھی طرح انجائے کرتے ہیں وہ پورا محلہ بھی انجائے کرتے ہیں اور یہ سوہانجنہ ہے مورنہ کا جسو بولتے ہیں مورنگا کا پودا ہے اور یہ وہ ہے پتھر جٹ جس کا میں بتا رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ پھیانے والا پودا ہے یہ ماشاءاللہ یہ کہیں بھی پھینے دیں یہ نکل آتا ہے یہ ماشاءاللہ یہ سکات دیکھیں مورنگا کا بہت پیارا قد نکلا ہوئا ہے بہت قیمتی ہے میرے لئے تو یہ بہت قیمتی ہے پودا یہ والا یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ پھنگی کیا نام ہے پوام ہے پوام کے ساتھ کچھ لہمن کا پودا ہے اور یہ دیکھیں یہ سدہ بہار والا پودے ہیں گرمی سردی ہو کسٹوں میں نکلتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں یہ کنگی پاام پڑا ہوئے ماشاءاللہ یہ خوبصورتی ہے اور بہت جڑ پودا ہے یہ کنگی والا اور یہ دادا جان پوتوں کا ماشاءاللہ یہ وہ کچھ پاام سا وہ والے بہت پہ لگوی ہے یہ پھولوں والی یہ ہے یہ بہت پر پلانٹا یہ والا سامنے ماشاءاللہ یہ پھول لگے ہوں ہیں اس پر اس میں کچھ بہن پہ چھوڑے ہوں ہیں میری درد سے بہت پہ لگوی ہے اللہ پاکہ ان کو سلام مدر رکھے ان کی کہہ کرنے والوں کو اللہ خوش رکھے اللہ ان کو صحیح دے جاندار ہے مخلوق کی خدمت ہے اس سے ہمارا موشم خوشکا بار رہتا ہے پرندوں کے لیے یہ تو بہت ضروری ہے کہ ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ مل جاتی ہے ان کو چگنے کے لیے دانے ورہ مل جاتے ہیں مخلوق سے مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے یہ اللہ باقہ بہت کرم ہے ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں یہ بہت کیا کیا انہوں نے بقیدہ مالی پہ رکھا ہوا ہے جو خیر کرتا ہے ان کی یہ گاس اطما پیار ہے اس میں زیادہ تر پھل والے پودے نہیں ہیں یہ بس گھر میں جو ڈیکوریشن کے لیے جو پودے ہوتے ہیں اکثر وہ لگایا گئے ہیں یہ جو صدا بہار ہر بڑے رہے ہیں سر سبز رہے ہیں ماشاءاللہ بہت چیار ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے اللہ باقی میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ یہ میرا ملاق پسند آیا ہوگا اور جو کمی پتہ ہی ہوگی آپ مجھے ضرور کہ میرے سے بتائیں گے اور میرا چینل سبسکرائب بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے لائک بھی کریں گے اللہ آپ اسلامت رکھے اللہ خوش رکھے اللہ افیت دے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ